السلام علیکم دو ڈیویلپنٹ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہے بہت دلچسٹ ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے عامی چیف جناب عزت ماب جنرل آسن مونیر صاحب جو ہے وہ جنہ کنمنشن اسلامباد میں بتایا جاتا ہے کہ ٹائی ہزار پاکستانی طلبہ سے جن کو پاکستان بھر سے اکٹھا کیا گیا تھا جو یہ شو کرتا ہے کہ آئی ایس پی آر کی اور آئی ایس آئی کی پرنسپلی اس کیس میں آئی ایس پی آر جو انٹرسنگ پبلک ریلیشن ہے اس کی جو ارگنیزیشنل کیپیسٹی ہے اس نے جو محنت کی ہے گزشتہ پندرہ برس میں جب سے جنرل آسم باجوہ جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے کتنا بڑا ایک ڈیٹا بیسے کٹھا کیا ہوا ہے کتنے سٹوڈنٹس کتنے کالجز کتنے یڈویسٹریز کے بچارے معصوم نادان بچے جو ہیں ان کے ذہنوں کے اوپر آئی ایس پی آر کو کنٹرول ہے اور یہ بزادے خود پاکستان کے مستقبل کیلئے ایک خطرناک صورتحال ہے آئی ایم شور کے آئی ایس پی آر کے اندر جتنے بھی افسران ہیں ان کو بلکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ ان کا پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن کے اوپر ایک ملٹری مائنڈ کا اس قسم کا جو افسور سوخ کے انفرونس ہے جس میں ملٹری کے جو آئیڈیاز ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں یہ بزادے خود پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کی نشو نما کے لیے ان کی سنس او ڈیریکشن کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی جو ایبیلیٹی ہے دنیا کے ساتھ پوزیٹیولی انٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے لیے یہ کتنا منفی ہے کتنا نیگٹیو ہے یہ اور بات ہے کہ لفظ نیگٹیو پروپیگنڈا نیگٹیو ڈیسپونڈنسی یہ وہ کی ورڈز اور جارگنز ہیں جو آئی ایس پی آر کی لینگویج میں استعمال کی جاتے ہیں باقی سارے سیویلینز کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے اب اس میں اس وقت سب سے بڑا دشمن وہ سوشل میڈیا ہے اور ہماری طرح کے جو ناچیز مجبور کمزور کہنے کے لوگ ہیں جو پاکستان سے بچائے جان بجا کے دھوڑے ہوئے ہیں ان سب کو ایک دشمن کے طور پر دکھائے جاتا ہے اب وہ پہلے وہ دشمن ہندوستان تھا ڈیسپونڈنسی تھی کبھی اس میں اسرائیل تھا مغرب تھا اب پاکستان کی ستر فیصد آوازی جو ہے وہ ان دشمنوں میں شامل ہو چکی ہوئی ہے بہنال یہ جو ایونٹ ہوا یہ بڑا ایمپورٹن تھا میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ذہن میں رکھئے کہ یہ چوبیس گھنٹے میں پچھلے ارتالیس گھنٹے میں یہ دوسرا ایونٹ ہے پہلے جنرل آسیم مرید صاحب کے جیجنرل پاکستان کے رسپیکٹے جنرل ڈی جی آئیس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں انہوں نے لاہور کے گیریزن آریٹوریوم کے اندر وہاں پر کوئی تقریب بتا جاتا ہے کہ ایک درجن کے قریب جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جس میں لمز بھی ہے یونیورسٹی آف انجنرنگ اور ٹیکنالوجی بھی ہے اس میں اور بھی بچے انسیٹوٹ ہیں ان کے تقریباً ساڑھے تین سو طلبہ کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا اور اب کہا ہے جارہ ہے کہ جو کہ آرمی چیف ہیں وہ ساڑھے تین سو ہیں تو آرمی چیف کو آپ نے زہرہ کے آٹھ گناہ زیادہ بڑھا کر دی ہے تو اب ان کے دھائی ہزار سٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن جو ہے وہ کروا دیا گیا جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس سٹیج کے اوپر کیوں کیا رہا ہے تو پہلے ڈی جی آئی سائی کے ساتھ ایک انٹریکشن لاہور میں ہوا اور ویڈن ٹوئی فور آرز آمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن اسلامباد میں کروا دیا گیا دوسری جو امپورٹن ڈیویلپنٹ نے وہ ہو ہے جہاں سندھ ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کو ملسٹری آف انٹیئر کو پاکستان کی ملسٹری آف انفرمیشن کو اور پاکستان ٹلی کمیونکیشن آفارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ یہ انشور کریں یہ اشور کریں اور انشور کریں کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن تک پاکستان میں انٹرنیٹ کی کوئی آؤٹیج نہ ہو جس قسم کی آؤٹیجز دیکھی گئی سترہ ڈیسامبر دو ہزار تئیس کو پھر دیکھی گئی سات جنوری دو ہزار چوبیس کو پھر دیکھی گئی بیس جنوری دو ہزار چوبیس کو اس میں جو پرسرار چیز ہے جو میسٹری ہے کہ ہر دفعہ یہ آؤٹیج ان ان گھنٹوں میں ہوئی دن کے حصے میں جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کا ایک ورچول جلسہ تھا یہی صورتحال ساترہ ڈیسامبر کو تھی یہی صورتحال سات جنوری کو تھی یہی صورتحال بیس جنوری کو تھی لیکن مجال ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دلیر شخص ہو جو یہ لکھ سکے کہ لکھ تو لوگ دیتے ہیں کہ اسی وقت ہوا لیکن کوئی لکھ سکے کہ یہ حکومت ہی نے کروایا ہے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ادھوائیس اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بغیرہ 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 تو یہ دوسری ایمپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے اب دلوہ صاحب اس کو دیکھ لیں کہ جو جنہا کرنشن کے اندر پاکستان کے آمی چیت کا ایٹو انٹر ایکسر سیکشن ہے اپیرنٹلی ڈھائی ہزار بچوں کے ساتھ اسے نیشنل یوتھ کانفرنس کا رام دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بہت ہی اوپن بڑی کینڈ ڈسکیشن تھی جس میں ہر قسم کے سوالات پوچھے گئے دنیا کے ہر قسم کے ایشو کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ہندوستان کے حوالے سے ایران کے ساتھ ٹینچنز میں جو ہے بہت ہی اوپن فرانک کینڈڈ قسم کی ایتماکستان نے پوچھے گئے اور کہا گیا کہ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے یہ بہت زیادہ منفی اثرات پیدا کرتا ہے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے ڈسپونڈنسی اور مایوسی جو ہے پیدا کرتا ہے یہ بڑا انٹرسنگ ہے کہ ظاہر ہے کہ گزشتہ بیس برس میں پاکستان میں بہت ہمارے آرمی آفیسرز دوت رہے بھائی ہیں ہمارے سارے ان کے ساتھ جب بھی بات ہوئی میں نے دیکھا کہ کچھ کی ورڈ جو ہیں ویسی بھی آرمی آفیسرز کو بہت زیادہ ان کی وکیبلری رکھی نہیں جاتی زیادہ ان کو وائیڈلی انہوں نے پڑھنا بھی نہیں ہوتا دنیا کے لیٹریچر کو بہت زیادہ اگر پڑھیں گے تو سوچنے لگ جائیں گے تو ان کو خاص طرح سے سوچنا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ کی ورڈ جو ہیں وہ سوچ کے اندر بڑے نمائن طور پر آپ کو نظر آتے ہیں میں نے کئی دیفعہ بڑے ایکسائٹڈ دیکھا کنل صاحبان گوارہ کو برگیڈے صاحبان کچھ کپنی وہ ڈسکیپشن اس طرح سے دیتے ہیں اپنی میٹنگز کی اپنے کسی چیف کے ساتھ کسی سینئر کے ساتھ جنرل صاحب کے ساتھ میجر جنرل کے ساتھ یہ برگیڈ کے ساتھ کہ چیف کے ساتھ یہ کمانڈر کے ساتھ بڑی سر بڑی اوپن بڑی فرانک اور بڑی کینڈد قسم کی ڈسکیشن ہوئی بڑی اوپن بڑی فرانک بڑی کینڈد ڈسکیشن ہوئی اور اس میں ہر قسم کے سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے بل کے چیزوں کے اوپر بات کی اس کے علاوہ کہ ان کی وہ قیبیلی الفاظ پائے جاتے ہیں وہ انڈیا ہے وہ اسرائیل ہے وہ نیگٹیف پروپیکنڈا ہے وہ ڈسپونڈنسی ہے اور وہ کچھ اسی قسم کی چیزیں ہیں بس یہی بائی اوپن لارج اگر آپ زیادہ ڈسکیشن کا کوئی کمپیوٹر کے ذریعہ انالیسس کر لیں تو یہی ورڈ اس کے اندر آپ کو بار بار ملتے ہیں باقی تو صرف دی دا وغیرہ کے ورڈ وہ ہے جاتے ہیں اب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ جو ابھی انٹریکشن کیا ہے یہ جو بڑی اگریسیف کمپین لانچ کر دی گئی ہے پی آر کمپین آمی چیف کی طرف سے اپیرے دی جائے اس کی دیٹیلزیں بھی چھپی ہیں آمی چیف کی انٹریکشن کی وہ اے آر وائی میں بھی چھپی ہے وہ باقی تمام ویب سائٹس میں بھی ہے وہ ڈان کی اوپر بھی ایک سٹوری چھپی ہے فیگون میں بھی چھپی سٹوری چھپی ہے میں نے پاکستان رزرور میں بھی یہ سٹوری دیکھی میں نے ساری سٹوری دیکھی یہ ساری سٹوری ہو بہو ایک ہی قسم کی ہیں اس میں بائی ان لارج جو لگتا ہے کہ کسی ایک ہی سورس سے یہ سٹوریز آئیں اور ان تمام سٹوریز میں بیسل کی طور پر اس سارا کا سارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اخلاف اور اداروں کے اخلاف ایک نیگیٹیف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا جو ہے اس میں حقائق کو مسک کیا رہا ہے یہ غلط حقائق ہیں اور نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے کہ وہ پہلے سے خود سے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ فیکٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت ہی کم ایسے ایفیکٹس آ رہے ہیں وہاں پر اپینینز آ رہی ہیں انیلیسس آ رہے ہیں لوگوں کا وہ انیلیسس اچھا ہے وہ برا ہے وہ پوسٹیو وہ نیگیٹیو ہے لیکن بائی ان لارج سات جنوری کو 23 سنوری کو ڈاؤن ہو گیا یہ ایک فیکٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ فیکٹ ٹھیک نہیں ہے ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس کو ایکسپرین کر دیں فیکٹ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کی اپینین یہ ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو پاکستان ٹیلی کمیلشن آتھورٹی ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے آپ ایکسپرین کر دیں کہ پی ٹی اے نہیں کر رہی جو کہ یہ ساری کہانی اب اس میں یہ ظاہریں ڈیٹیلز تو چھپی ہیں لیکن میں ایک بار پھر جو ہے اپنی کلیگ جو ہے فارم کلیگ میری جناب غلیدہ فاروقی صاحبہ باقی سب میں تو ایک کی قسم کی سوری چھاپی ہے لیکن غلیدہ فاروقی صاحبہ نے ہم پہ بہت بڑی مہربانی ایک ہی مہتبہ غلیدہ فاروقی انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ موجود تھی اور میں وہاں کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو جناہ کنونشن اسلامباد میں آج میں ان کا ٹویٹ پڑھنا ہوں غلیدہ فاروقی صاحبہ کا جناہ کنونشن اسلامباد میں آج یوتھ کنونشن میں آمی چیف جنرل سید آسیم منی کا ملک بھرکی یونیورسٹیوں سے دو ہزار پانچ سو طالب علموں کے ساتھ انٹریکٹیو سیکشن اڑھائی گھنٹے سے طویل اس سیشن میں نوجوان طلبہ نے کھل کپ آمی چیف سے سوالات کیے جن کے جوابات بھی بھرپو دیے گئے میں جنرل کرونشن کے اس اجلاس میں تیسے ریوز کی ڈیٹیلز دیتی ہوں اب آگے ان کی ڈیٹیلز آرمی چیف کے ساتھ سیشن کی اہم ترین بات نوجوانوں کا بلا جھرک سوالات کرنا یعنی بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آمی چیف جو ہیں ان کے نوجوانوں کے دور بہت ٹرس پائے داتا ہے وہ دور بہت دارے بھی نہیں تھے کپرہ ہٹ نہیں تھی زبرتسی ان کو نہیں لائے گیا تھا سوالات ان کو فیڈ نہیں کیا گیا تھے آئیس پی آر سے بلکہ جو تل میں چاہ رہے تھے وہ سوالات پوچھ رہے تھے اور آمی چیف کا اوپن فرانک اور کینڈڈ جواب آتا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ کی ورڈز ہیں جو کہ آرمی گیریزنز میں یوز کی جاتے ہیں اوپن فرانک اور کینڈڈڈ آرمی چیف نے اپنے ایڈریس ٹو دو یوتھ میں مسلسل قرآنی آیات کے حوالے دے کر نوجوانوں سے ہر موضوع پہ گفت گئی یہ ایک نئی چیز ہے پاکستان میں بہت ہی کم ایسے آرمی چیف گزرے ہیں اس آرمی کا بڑا موٹر رہا ہے وائن، بسکی، ان بومن تو اس میں بڑے کم ہی ایسے آرمی چیف گزرے ہیں جو قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں جنرل باجوہ ایسا نہیں کر رہے تھے جنرل مشرف ایسا نہیں کر رہے تھے جنرل رحید شریف ایسا نہیں کر رہے تھے جنرل قیانی ایسا نہیں کر رہے تھے یہ تو آخری دفعہ کوئی عامی چیف اگر ایسے تھے جہاں کی کرامت ایسا نہیں سوچتے تھے وہ ایسا نہیں تھے اس سے پہلے وحید کاکڑ ایسے نہیں تھے اس سے پہلے اس میں اسلم جو تھے وہ ایسے نہیں تھے اگر کوئی تھے اس طرح پر جنرل زیاہ ہی تھے جو مسلسل قرآنی آیات کے برحال قرآنی آیات کے حوالے دیکھ رہے نوجوانوں سے ہر موضوع پہ گشتب ہو کی کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ جنرل آسم منیر کے اندر جنرل زیاہ کی روح آ چکی آرمی شیف کے خطاب اور سیبل و سوال جوابات کے دوران نوجوان مسلسل پرجوش شرہے یہ بہت ضروری ہے یہ ایمفیسائز کرنا بہت ضروری ہے کہ نوجوان جو تھے وہ بڑے پرجوش شرہے اور مکمل سیشن پاکستان زندہ باد اور پاکستان فعال زندہ باد کے ناروں سے محمول رہا نوجوانوں نے ملکی سیاست مسائل سیاست روزگار کی ادم فرہمی بیڈ گووننس سیاست میں اسٹیبشمنٹ کے مخالف سوشل بیانی اسٹیبشمنٹ کے مخالف سوشل بیانی اس مخالف سوشل میڈیا فلسطین انہوں نے ٹائپوکی دیئے فلسطین غازہ صورتحال کشمیر ایران تمام معاملات پر سوالات کی ان کے بھرپور جوابات بھی میرے کوئی پوچھے کہ پاکستان کا کیا لینے دینا فلسطین اور غازہ سے جواب کی کوئی کپیسٹی ہی کسی کے لئے نہیں ہے تو بھرل چلے میں نے آپ کو صرف دکھانا چاہتا تھا کہ مطلب کیا یہاں پر ساری ڈسکرشن جو ہے ہوئی اس کا کیا فیلیور ہے اور تھینکیو ٹو اس گردہ فالو کی جنرلس کی ڈسکرپشن جو ہے ہمیں پروائیٹر دی یہاں پہ اچھا جی اب جو بنیادی سوال یہ ہے کیونکہ یہ تو ڈسکرپشن ہوگی کہ کیا ہوا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں سیشن تین اس کی بنیادی وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیس مہینے پہلے کم از کم جنرل آپ کے سمجھیں کہ پہلا ایک سال جو تھا پورا دوہزار بائیس کا جب پہ جنرل باجواں وہاں پہ تھے ڈسمبر دوہزار بائیس تک اور پھر جنبی دوہزار تئیس تک پاکستان کی اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہی پھر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے مہی مائین کا ناٹک کرنے سے پہلے ایک پلان کسی سٹیج پر بنایا کہ ہمیں اس نیرٹیف کو تیر ارام کرنا ہے میں نائف کی جہاں دو تین بجوہات میں نے اکثر آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان آمی کے اندر جو ڈسنٹنگ وائس تھے ان کو کنٹرول کرنا تھا پاکستان کی پولٹکس کو کنٹرول کرنا تھا تحریک انصاف کو ایک مجرم ایک انٹی سٹیٹ پارٹی کی طور پر پریزنٹ کرنا تھا اور لوگوں کی جو ایبیلٹی ہے سرکوں پر پولٹیکل کیمپیننگ کرنے کی ایجیٹیشن کرنے کی ماس پروٹیس کرنے کی جیسی آپ نے دس اگرائل دوہزار بائیس کو دیکھی تھی اسے کنٹرول کرنا تھا اگر اسے کنٹرول نہ کیا جاتا اور پاکستان میں اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا جاتا تو اکتوبر دوہزار تائیس کے اندر پاکستان میں الیکشن کو ملتوی کرنا بھی خاصا بفتل ہوتا لیکن اس لڑس کڑکوں پہ نکر آتے لوگ سمجھتے کہ ہم ایک ڈیموکرسی میں ہیں الیکشن ہمارا رائٹ ہے سڑکوں پہ نکر آتے تو اس کو ڈیفلیٹ کر دیا گیا ان سے وہ حق چھیننے کے لیے ان کو ایک دہشت میں خوف میں رکھنے کے لیے میں نائیت کیا گیا میں نائیت کی ایک اور بھی سیکنفیکنس ہے میں نے اس سے پہلے وی لاؤگز میں کم کہی ہے میں نائیت کیا ہے جہاں آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے ریاست کے رویدارے ہیں ان کے اوپر پاکستان کے غیر ذمہ دار قسم کے مجرمانہ ذہن کے سیاسی اناثر جس میں سوشل میڈیا ہے جس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جس میں اور تمام لوگ اس پاتے میں آپ نے ڈال دیئے اور آپ نے کہا کہ یہ دشمن کے اناثر کے سطح ملکے یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ریاست کے اوپر حملے کر رہے ہیں سو می نائیت کا ایک نیریٹیف ٹرر اراؤنڈ سیگنفیکنس بھی ہے اس کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے اس کے بعد سے بسلسل کوشش کی جاری اب جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سو کالل مادر آف آل دیسپشنز جو سیلیکشنز ہونی ہے آٹھ فروری کو اس سے پہلے بہت اگریسیف طریقے سے بہت خرچہ کر کے بہت محنت کر کے بہت زیادہ ڈیپلائیمنٹ کر کے نیریٹیف کو مزید کنٹرول کرنے اور شیپ کرنے کی کوشش کی جاری حقیقت کیا ہے کہ آپ ڈھائی ہزار سٹوڈنس کو کر ایک اٹھا کر بھی لیں کہ آپ ساڑھی تین سو سٹوڈنس کے ساتھ لاہور میں بات کر بھی لیں اسے کوئی نیریٹیف میں فرق نہیں پڑتا ہے بہت بڑا ملک ہے اس میں چوبیس کروڑ لوگ ہیں جس کے اندر تین تیس ٹیلیویزن چینل ہیں جس کے اوپے سوقت سینکرو بلوگز چل رہے ہیں چھے ساتھ انگریزی کے بڑے اخبار ہیں انہوں کے پتہ نہیں کتنے اخبار ہیں کتنے زیادہ اس کے اندر پرائیویٹ ریڈیو سٹیشنز ہیں کتنے زیادہ لوگ سڑکوں پر ملتے ہیں تو یہاں پر اس قسم کے ناٹک اور ڈرامے کرنے سے زیارہ کوئی نیریٹیف میں فرق نہیں پڑتا یہ تو صرف وہ جو جو لیمیٹیڈ سی سپیس ہے جس کو کتنے لوگ ڈان کو پڑتے ہیں کتنے لوگ فریبیون کو پڑتے ہیں کتنے لوگ آباج ٹیلیویزن چینلز کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک لیمیٹیڈ سی میڈیا سپیس ہے سٹیٹ کے پاس اس کے اندر ایک اکس ایک ایمیج اور ایک آکٹکس جو ہیں وہ create کی جارے ہیں اصل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گرانو پہ لیکن یہ جو سپیس ہے جو conquered سپیس ہے جو captured سپیس ہے جو subjugated سپیس ہے اس کو اس کے اندر مزید جو ہے پاکستان کی establishment اپنے تاثر کو جو ہے نمائع کر رہی ہے principally طور پر اپنے آپ کو confirm کرنے کے لیے جیسے وہ کوئی queen کی کہانی ہوتی ہے بچوں کی دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو بار بار جا کے شیشے میں دیکھتی ہے اس کو خوبصورت لگنا چاہتی ہے جیسے کت لوگ بار بار دوار دوار جا کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنی ایک خوددمائی ہو گئی ہے جیسے بہت سے پاکستان کے سیاسی ریڈر ہیں وہ پی ٹی وی میں اپنے bulletins میں اپنی تاریخ دیکھتے ہیں not realizing کہ بہت بھی intelligent آدمی جس کے دماغ کی دونوں حصے left and right hemisphere کام کرتے ہیں پاکستانی وہ پی ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں وہ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی کی سریعہ جو ہے ان کا image جو ہے وہ نمائی ہو رہا تو یہ اسی قسم کی ایک exercise ہے اس میں ایک بہت بھی element ہے کہ پاکستان ایران tensions کا جو outcome نکلا جس میں پاکستان نے counter strike کی جس کے بارے میں بہت چو لوگوں کو ترہ ترہ کی ان کی theories ہیں بہتر اس سے بھی جن آسم منیر کے confidence میں اضافہ ہوا ہے establishment کے confidence اضافہ ہوا ہے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے بی روک پہ کہا تھا کہ پاکستان آمی چیز moment of victory ٹھیک اور پھر یہ ایک desperate attempt ہے یہ ایک desperate attempt بھی ہے ایک ایسی establishment کی طرح سے جس کو یہ احساس ہے اندر سے کہ اس کا اور public کے درمان میں بڑا disconnect ہے youth پہ بڑا emphasis ہے بار باری چیز دھوڑا ہی جاتی ہے کہ پاکستان میں آج 65 فیصد لوگ نوجوانوں کی عمر جو ہے 35 برس سے کام ہے تو یہاں پہ ایک effort کی جاری ہے دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی army establishment army chief خاص کر کے ان کی personality کو نمائع کرنے کی بھی یہاں پہ آئی ایس پیر کی طرف سے بڑی کوشش ہے ان کو ایک بڑے زبردست قسم کے لیڈر کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جہاں وہ نوجوانوں کو بھگل گیر ہو رہے ہیں گھلے لگا رہے ہیں ان سے بڑی اندردی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن نوجوانوں کو select کر کے پورے پاکستان سے ان قسم کے سیشنز میں لائے جاتا ہے ایک ایسی ملک میں جہاں کی جرنلسٹ کو قتل کیا جا سکتا ہے ان کو ہاکے لنگا کیا جا سکتا ہے ان کو اپڑ مارے جا سکتے ہیں جن کی علاقوں کی تنخواہیں ہیں جو اچھے بلے گھروں سے ہیں جہاں آیاز امیر کو سڑکو پر زدکوب کیا جا سکتا ہے جہاں گولان حسین کو ہوتل سے اٹھایا جا سکتا ہے جہاں فارمر پرائم ریسٹ پاکستان کے قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے جس کی انویسٹیگیشن نہ ہو جہاں عرش شریف کی قتل کیا کچھ پتا نہ چل سکے جہاں بھی کی جرنلسٹ جو لاکھوں کروڑوں کی سال میں جن کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہیں ان کو ملک سے دھکا دیکھے نکالا جا سکتا ہے ان کو پاکستان سے باہر بھی تھرٹن کیا جا سکتا ہے وہاں ان بجارے ڈھائی ہزار ہوں یا ساڑھے تین سو بجارے بچے نوجوان ہوں ان کی کیا اوقات اور ان کی کیا حقیقت اور ان کی کیا اور ان کی کیا جرت کہ وہ اس آمی چیف سے جو مطلق الانان ہے جو پادشاہ ہے جو ایک فیرو کی طرح ہے جو ایک فیرو ہے ایجپٹ کا فیراؤن ہے اس کے سامنے کچھ سوال پوچھ سکیں اس پہ یہ تو صرف بھیزدی کرنے والی بات ہے کہ کہیں وہاں ایک فرانک اوپن اور آنس پر کینڈڈ قسم کی ڈسکیشن جو ہے وہاں پہ ہوئی تو this is a desperate attempt ایک ایسی نوجوان نسل کو جس کی stunted growth ہے جس کی caloric value نہیں ہے جس کو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا جس کی جو پوری اگر اس کا menu chart بنائے فورڈ کا تو اس میں بھی اس کے caloric value پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کی brain development نہیں ہو پاری اس نوجوان نسل کو بھیوقوف بنانے کے لیے اس کے IQ کو اور کم کرنے کے لیے اس قسم کے stunts جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں حقیقت کیا ہے اس مل کی اچھا ایک اور بھی point اس پر بڑا important ہے جو میں آپ کو پچھلا ایک clip point out کیا تھا پچھلے ویلوگ میں کہ جب سحیل ورائت صاحب کو بلایا پاکستان کی جو بہت ہی prominent author اور columnist ہیں commentator ہیں ان کو کامران خان صاحب نے اپنے پروگرام میں بلایا وہاں نواز صریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک discussion دی جہاں پاکستان سحیل ورائت صاحب نے بہت تحصیل سے explain کیا کہ نواز صریف صاحب آئے تو ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بہت امید سے تھے بہت ان کی ایک positive feeling تھی اپنے بارے میں کہ ان کو بہت بڑا important role ملنے والا ہے لیکن اب نواز صریف صاحب کی situation خاصی compromise قسم کی لگتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو جو بھی role ملے گا خابو پرائم نسٹر بن بھی جاتے ہیں تو بڑے ہی compromise اور بڑی limited قسم کا ان کو role ملے گا یہ بڑی دیکھنے ملی discussion تھی اچھی discussion تھی اب اس میں basic بات یہ ہے کہ نواز صریف صاحب کی جو پوری performance ہے وہ ظاہر ہے اس کو military establishment کو بہت زیادہ نواز صریف صاحب کو convince کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور نواز صریف صاحب کو خود بھی نظر آ رہا ہے جو انہوں نے حال اپنا دیکھا جو پہلے آئے کے ساتھ نہیں ہے اوپر سے جتنے سرویز آ رہے ہیں بھی لیٹرز دیکھ لیں ڈان کا سروی دیکھ لیں اس پہ کون کہے گا کہ صحیح نہیں تھا جہاں نواز صریف صاحب کی total popularity election کے حوالے سے 16% ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ جو first pass the pole system ہوتا ہے جس تو برطانوی system ہے اس کو design اس لیے کیا گیا ہے کہ جو پارٹی تھوڑی سی بھی سبقت لیتی ہے اس کو seatیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں for instance ہندوستان کے اندر نرنرموڈی صاحب پرائم ریسٹر نرنرموڈی کی جماعت ہے بی جے پی جو انتہائی popular ہے اس نے جو پچھلہ election ہوا تھا 2019 کا اس میں میرا خیال ہے 37% اس کے پاس popular vote تھا لیکن seatیں اس کے پاس almost two third ہیں two third نہیں ہیں شاید تو جہاں ایک پارٹی کے پاس election سے پہلے 70% vote approval rating ہو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو آپ first pass the vote system سے effectively genuine election میں translate کریں تو اس کا مددہ ہوئے کہ اس کو تو تقریبا 80-85-90% seats ول جائیں گی تو اس پورے circumstances کے اندر ظاہرہ کی نواز شریف صاحب بہت زیادہ demoralized ہیں بہت زیادہ depress ہیں اور اب ان کی جو negotiation کرنے کی ability ہے اپنے لیے with arsum munir's military establishment وہ بتدریر اس میں بہت زیادہ کنی آگئی ہے یہ چیز مختلف انداز میں مختلف الفاظ میں اور مختلف لہجے میں ایک مختلف الفاظ کی جوئس تھی جناب سوہیل وڑائید صاحب کی چوہروں نے اپنی discussion میں سمجھائے reality کیا ہے جو بیچاری بچے سوال اس کے open and candid discussion میں نہیں اٹھا سکتے تھے پاکستان کی جو 75 برس کی تاریخ ہے اس میں سے 65 برس 1958 کے بعد سے پاکستان مسلسل پاکستان کی military establishment نے اور جنرل حضرات نے پاکستان پر رہول کیا ہے زیادہ empowered independent government تھی بکوز وہ 1971 کے surrender اور debacle کے بعد آئی تھی otherwise پاکستان پر مسلسل پاکستان کی military establishment نے ہی رول کیا ہے point one یہ reality ہے اور یہ وہ reality ہے کہ ان 65 برسوں میں جب ہاں military establishment نے اور جنرل حضر صاحبان نے پاکستان پر رول کیا ہے یہ کمٹری دو لفت ہوا پاکستان کو ایک شرمناک surrender کرنا پڑا اس کا قد آدھا رہ گیا اس کے اوپر genocide قتل عام کا عظام لگا یہ وہی 65 years ہیں 55 برس ہیں جس میں پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ ہر conflict جو ہے وہ buy and large ہارا 47-48 ہمارے favor میں end نہیں ہوا 65 ہمارے favor میں end نہیں ہوا 71 nothing said the better سیاہ چین کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کارگل کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے واحد ایک میرا خالہ واحد event ہے جو پروری میں دو ہزار ارنیس میں ہوا جہاں ہم نے ہندوستان پر account to strike کی اور ان کا ایک pilot ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے علاوہ کوئی bright spot نہیں ہے اس پورے military interaction میں اسی بھی میں بڑی دفع explanation دے چکا ہوں اسی سارے time period کے اندر جو defense کا exorbitant بھڑتا ہوا expanded تھا اس نے پاکستان کے اندر human development نہیں ہونے دی اور ایک تو human development physical sense میں نہیں ہوئی دوسری یہ ہے کہ چونکہ ISPR کے طرح اداروں کا اور military institutions کا پاکستان کے نوجوان نسل پہ ہم سب کے ذہنوں پہ بہت زیادہ اثر رہا ہے اس لیے ہمارا جو lens ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ بہت چھوٹا بہت limited رہا ہے جس کے وجہ سے پاکستان کی جو نسل گزری ہیں ساری generation گزری ہیں ان کی جو ability ہے سوچنے سمجھنے کی دنیا سے interact کرنے کی وہ بہت زیادہ limited رہی ہے اسی time period میں پاکستان میں انتہاد ادردیہ کا sectarian regional conflict ہوا ہے جس پہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو گیا پاکستان میں افغانستان کی جنگ کے نتیجے میں بہت سا ہوا ایران اور سعودی رب کا conflict جو ہے پاکستان کے اندر وہ جنگ لڑی گئی اس وقت situation یہ ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تو tension تھی وہ تو تھی اب وہ بھی کوئی اس میں بہتری نہیں ہو سکی لیکن افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے ایک دشمن کی طرح کی احال solution develop کر چکی ہے اور اب ما شاء اللہ ہم نے اس لسٹ کے اندر ایران کو بھی add کر دی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے اس میں ایک compromise دکھایا ہے اور ایران کے اور پاکستان کے انبیسٹرز جو ہیں وہ واپس آ رہے اپنے ملکوں میں 26 تاریخ کو اور پھر ایران کے فوررم منسٹرز جو ہیں امیر حسین عبدالرہیان 31 کو رنی نایت کو پاکستان پہنچیں گے but that does not take away the fact کہ ایران نے پاکستان کے اندر strike کی ان پاکستان نے counter strike کی اور پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جائیں وہ ایک بنیالی question کو handling کر پا رہے craze نہیں کر پا رہے کہ کیا وہ sets of circumstances ہوئے جس میں ایران نے پاکستان کے اوپر جو کہ 75 برس میں نہیں ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک missile strike کی اور اس کا انہوں نے اعلان بھی کیا وہ کیا facts ہیں جس کے اوپر وہ اپنا displeasure جو ہے وہ canvay کرنا چاہتے ہیں لوگ اسی مختلف وہ ہندوستان کا وہاں پہ تھا ہندوستان نے encourage کر دیا foreign minister وہاں تھا but that doesn't really explain the whole situation کہ آپ کی کس طرح کی situation develop کر چکی ہے ایران کے ساتھ جو اصل questions پوچھنے والے تھے ظاہر ہے کہ یہ بچے جن کو بلایا گیا تھا خوفصدہ بچے جو ہیں یہ آمی چیز سے نہیں پوچھ چکتے تھے ایک ہی question اگر کو پوچھ لیا تھا آمی چیز سے کہ سر یہ بتا دیں کہ یہ internet outage جو ہو رہی ہے ہمارے مستقبل کا اور اس ملک کی ریاست کا اور ہمارے carrier کا بڑا تعلق ہے انٹرنیٹ کے ساتھ ہم انٹرنیٹ پر dependent ہیں تین دفاع جو کئی گھنٹوں کی انٹرنیٹ outage ہوئی ہے 17 ڈسمبر کو 7 جنوری کو 20 جنوری کو یہ کیوں ہوئی ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹیلی سان کرنا تھا یہ ورچل جلسہ کرنا تھا اس وقت کیوں ہوئی ہے آپ کے کیا انشاء خوف ہیں جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں بار بات پورے پنجاب کے اندر آپ نے election سے پھیلے یہ کس قسم کا election ہے جس میں آپ نے پورے پنجاب میں section 144 لگا دی ہے وہ بھی اس وقت جبکہ امران خان نے کہا ہے کہ سنڈے کو آپ اپنی election campaign کریں election سے صرف 10 دن پہلے آپ نے پورے پنجاب کے اندر دفاعے سے 44 پیدا دیئے کیوں آپ اتنے دھرے ہوئے ہیں کیوں آپ اتنے خوف ستایا ہیں کون پوچھ سکتا ہے ایسے سوال پنجاب اور خیبر بختون خان میں 2023 میں جو انتخابات کا عمونی طور پر آئینی طور پر ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے پاکستان میں جنرل الیکشن اکتوبر 2023 میں ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہو سکے یہ کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ سیویلین ملٹری کوٹس میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلہ جو آیا ہے اس کے خلاف اس کو آپ نے implement کیوں نہیں کیا آپ نے پورا مہینہ کو رہا فیلڈ میں پھر بھی implement نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے فیوچر چیف چسٹس اجازدال احسن صاحب جو ہیں انہیں انتہائی پرسلار طریقے سے اچانک ان کو ریزائن کروا لیا گیا ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا اور یہ کیا بات ہوئی کہ میں نائیت میں ریاست پہملے کے بعد وہ تمام لوگ جن پہ آپ نے پہلے الزام لگایا ان کی پریس کانفرنسز ہوئی انہیں پارٹیز چینج کی اور وہ تبارہ پیوتر ہو گئے پاک ہو گئے دوبارہ اس کی کیا وجہ گیا یہ وہ سٹس او سرکمسینسز ہیں جس کے درمیان میں زہر یہ سوال کس نے پوچھنے تھے جہاں پر آپ سنتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں جبران ناصر صاحب نے کمال کا کام کیا ہے جہاں سے انہوں نے آرڈر حاصل کیا ہے پاکستان کی حکومت کے لیے منسٹری فر انٹیریر کے لیے پاکستانٹر ریکیمنیشنی آتھورٹی کے لیے اور پاکستان منسٹری فر انفرمیشنل بروڈکاسٹنگ کے لیے جہاں ان کو یہ پابند کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرح سے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات تک کارمنٹ یہ انشور کرے یہ سارے ڈپورٹمنٹس کو کہ انشور کرے کہ انٹرنیٹ کی کوئی آؤٹڈج وہ نہیں ہونی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ زرن آسیم مونی کی اس مملکت اور کینٹم کے اندر جس کے وہ بادشاہ ہیں اس میں سندھ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو کتنا مانا جاتا ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقل بڑا زبر دست ہے یہاں پہ یہ ہے وہ ہے فلا فلا چیزیں ابھی اتنا ہی پیرا سے ملکات ہوتی ہے Thank you